بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی برادران طلبہ و طالبہ خواتین و حضرات اسلام علیکم آج جمہو کشمیر لبریشن سائل کے زیرے تمام دوسرا آل ازاز چھویر انٹر کالجز تکلیری مقابلہ مقرد منرکت بھوڑا جنابی عزیز عظم آپ نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے اور نوجوان مسئلہ میں بہتر آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے خصوصی تلچسپی لیتے ہوئے جمہو کشمیر لبریشن سائل کے بورڈ اطلاس جس کے آپ چیئرمن بھی ہیں منقضہ آٹھ نو دوزار سوہ میں فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ہماری نوجوان مسئلہ مستقبل کی مہار ہے اور آگے مستقبل کی بھاگ بورڈ انہوں نے ہی سبانی ہے لہذا مسئلہ کشمیر جو کشمیریوں کے لیے انتہائی اہم ہے اور حکومت ازاز چمیر کی بلیاتی ذمہ داری ہے اور اس کو اندرونے و بھرونے ملک پجاگر کرنے کے لیے اپنے طور پر ملکنا اقدامات کریں اس بنا پر جنابے مزیراعظم آپ نے یونیورسٹیز کالجز سکولز کی سطح پر مقضہ کشمیر میں جاری بھارتی مزارم کاقوام انتردہ کی قراردادوں اور قائد آزم کے فرمان کے کشمیر پاکستان کی شہر رکھا ہے مقضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی فامالی جیسے موضوعات پر تکریری مقابلہ جات کا انعقاد شروع کیے جانے کے حقامات فرمائے گئے الحمدللہ گزشتہ تین سالوں سے جمہور کشمیر لیوشن سل کے زیرے تمام عزاز کشمیر یورسٹیز کالجز سکولز کے زیرے تمام تواتر سے تکریری مقابلوں کا انعقاد ہو رہا ہے بلکہ گزشتہ سال ہم نے آج عزاز کشمیر پرائیوٹ سکولز کے درمیان بھی تکریری مقابلہ کا انعقاد کیا تاکہ تعلیم کے شعبہ کے تمام داراجات میں تنبہ طالبات کو مسئلہ کشمیر کی اہمیت سے روشناص کیا کرایا جاسا ہے ان تکریری مقابلہ جات کی خصوصی اہمیت یہ ہے گرد کے گراس ہوت لیونٹ سے ان کی تیاری ہوتی ہے ہر سکول کالج یورسٹی اپنے تنبہ طالبات کو دیئے گئے تاپک پر تیاری کرواتے ہیں اس کے بعد تحصیل و زلہ کی سطح پر مقابلہ منا کرتا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس مقابلے کے لیے بھی ہر زلہ سے ایک طالبین کا انتخاب ہوا ہوا اور اس کے بعد آخر میں آج مرکزی تقریری مقابلہ منا کرتا ہو رہا ہے اس طرح ان سرگرنیوں سے نوجوان نصر میں مسئلہ کشمیر کی اہمیت و آفادیت سے پوری اگاہی پیدا ہوتی ہے جو کہ حکومت ازارچویر کی مسئلہ کشمیر کو اجاگت کرنے میں ایک بڑی کامیابی ہے یورسٹی کی سطح پر تقریری مقابلہ انگلیش ویڈیو میں ہوتا ہے اور جس سے ایک اچھا ٹائرنٹ سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ مستقبل میں کالج کی سطح پر بھی اس بارہ میں مناسب خیال کیا جائے گی جنابے مزیر عظم ہمارے طلبہ طرفات کی بڑی تعداد دینی مدارس میں بھی پڑتی ہے اور اب جنابے مزیر عظم آپ کی خصوصی ہدایت پر اس طرف بھی ہماری کوشش ہے کہ دینی مدارس کے درمیان بھی مقابلہ نکار کیا جائے اس کے لابے جنابے مزیر عظم آپ کی ہدایت ہے طلبہ اگاہی مہین کے دوسرے فروغانز میں جس میں مختلف سکولز کالجز بیوریسٹریز میں مسلح کشمیر پر جمہو کشمیر لیبریشن سائل کی طرف سے ملٹی میڈیا اور بریفنز قائم دزان اور جدید سائنسی ذرائع سے مسلح کشمیر کے مختلف پہلوں اور مقبولہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں کو بجاگر کرنے کے لیے الیکٹرونک لابنگ کمپین اتنائی طور پر یوریسٹری کی سطح پر شروع کرنی گئی میں آج اس تقریب مقابلہ میں شریک ہونے والے جملہ طلبہ جن کی شرکت پورے عظیر شبیر سے ہے ان کو خوشاندیر کہتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ان کی شرکت سے لیگر طلبہ کی بھی حسرہ اجزائی ہوگی اور اب ہمارے ایک طلبہ طلبہ پر بھاری زمیداری آئیت کی رہنمائی کے مطابق مسئلہ کشمیر کے اگاہی کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالے میں اس تقریب مقابلہ کے انعقاد پر محکمہ تعلیم ہائر ایڈیوپیشن کی جملہ اجزامیہ خصوصی طور پر جناب سیکرنٹری زائد عباسی صاحب کہتا ہی دل سے شکے گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے طلبہ طلبہ میں تقریب مقابلہ جات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو اجازت کروایا اور ایک قومی کاز کو اپنا حصہ حصہ کا حصہ کا فریزہ فریزہ میں کشمیر لبریشن سیل کی ٹیم کا بھی شمیہ گاہ کرتا ہوں جو جناب سیکرنٹری کی اقامات کی تعمیر میں فریز کی انجام دہی میں تمام تمانائیاں گروہ کار لارے ہیں اور انشاءاللہ مستقبر میں ادارہ جمعہ جمعوں و کشمیر لبریشن سیل پہلے سے اور بہتر کام سر انجام دے گا جناب سیکرنٹری جو تقریبی مقابلہ تھا اس میں سارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی سپیچ کی ہیں میں جتنے بھی ان کے سپروائزر تھے جو سازدہ اکرام تھے جنہوں نے ان کو تیاری کروائی میں ان کو بھی شکریہ دار کرتا ہوں کہ ان کو بہت اچھی تیاری کروائی ہے لیکن دس میں سے صرف تین فرس سیکنڈ تھرڈ جولی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ فائنل کرے گی تو وہ تو تین ہی آئیں گے اوپر فرس سیکنڈ تھرڈ لیکن انشاءاللہ ہم سب کو سیکنڈریٹ بھی دیں گے تین کو انعامات بھی دیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ان کو دے کر باقی طلوع بھی اس سگنڈیوں میں بربور کے ساتھ لے گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈیکیو بھئی